مصرحولا ہے جس کو ہم بچپن میں شیطان کہتے ہیں جو شیطان ہے بھی لڑوا رہا ہے یہ اگر کمیٹری میں ہم لے لے اس کو ہم کٹلسٹ کہتے ہیں جو خود تو کام کرتا نہیں لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کو تیز کروا لیتا ہے سو جو رییکشن ہو رہی ہے اس میں جو رییکٹنس ہے اُس رییکٹنس کو رییکشن کی رییکشن ریٹ کو وہ تیز کروا لیتا ہے ایک کٹلسٹ لیکن خود شاباص رییکشن محصہ نہیں لیتا اور کیٹالیسز اس پراسز کو کہتے ہیں جس کے true یہ کیٹالیسٹ کام کرتا ہے وہ پراسز جس میں ایک کیٹالیسٹ ایک رییکشن کے ریٹ کو تیز کرتا ہے اس پراسز کو ہم کیٹالیسز کہتے ہیں کیٹالیسٹ کے موجودگی میں رییکشن کرنا یہاں پر ہم ایکزامپل لیں گے یہاں پر ہم کچھ کریکٹرسٹکس ایکسپلین کریں گے ایک کیٹالیسٹ کی خصوصیت کیا کیا ہو سکتی ہے نمبر ون تو یہ کہ یہ رییکشن کو تیز کروا لیتا ہے نمبر ون رییکشن کو تیز کروا لیتا ہے نمبر ٹو یہ خود اس رییکشن میں کنزیوم نہیں ہوتا یہ خود رییکشن میں حصہ نہیں لیتا یہ خود نہیں لڑتا لیکن دوسروں کو ضرور لڑوا لیتا ہے دوسروں کی لڑائی کو ضرور تیز کر لیتا ہے سو یہ اس کی سیکنڈ کریکٹرسٹکس ہو گئی کریکٹرسٹکس نمبر ٹری بہت کم مقدار استعمال ہوتا ہے رییکشن کے اندر ایک کیٹالیسٹ کا سو ایک رییکشن کے اندر کیٹالیسٹ کی یہ تین خوبیاں ضرور ہوں گے نمبر ون وہ اس رییکشن کو تیز کروا لیتا ہے رییکشن جو زیادہ ٹائم میں ہو رہا تھا اب کیٹالیسٹ کی موجودگی میں وہ کم ٹائم میں ہوگا نمبر ون نمبر ٹو یہ خود اس رییکشن میں کنزیوم بلکل نہیں ہوگا رییکشن کے اندر حصہ نہیں لے گا رییکشن کو تیز کروائے گا لیکن خود حصہ نہیں لے گا نمبر ٹری اگر توڑے سے ایماؤنٹ میں ہم کیٹالیسٹ کو یوز کروا لے تو وہ پوری کی پوری رییکشن کے لیے کافی ہے رییکشن چاہے باری مقدار میں ہو توڑی سی کیٹالیسٹ باری مقدار کی رییکشن کو تیز کروا سکتی ہے کیونکہ کیٹالیسٹ کو تو کنزیوم ہونا ہی نہیں ہے کیٹالیسٹ تو خود حصہ لیتا ہی نہیں ہے وہ ختم نہیں ہوتا تو توڑے سے ایماؤنٹ آف کیٹالیسٹ کے ٹرو ہم باری سے باری رییکشن کو تیز کروا سکتے ہیں یہاں پر اس کے کچھ ٹائپس ہیں کیٹالیسٹ کے ایک ہے ہوموجینیس کیٹالیسٹ دوسرا ہے ہیٹرو جینیس کیٹالیسٹ ہوموجینیس کیٹالیسٹ ہیٹرو جینیس کیٹالیسٹ ہوموجینیس in the same condition ہیٹرو جینیس in the different conditions بہت سمپل ہے بہت ہی واضح ہے نام سے نام سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہوموجینیس کیٹالیسٹ کس کو کہتے ہیں ہیٹرو جینیس کیٹالیسٹ کس کو کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارے پاس ہے رییکٹنٹس یہ ان سے بن رہا ہے پرادکٹ یہ ہے لڑاکو لڑتے ہوئے یہ جگڑا کر لیتے ہیں یہ ان کا جگڑا ہے بیچ میں وہ جو شیطان ہے جو لڑوا رہا ہے وہ کیٹلسٹ یہ اس لڑائی کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہو گئی لڑائی خود اور لڑائی والے جو لڑائی کر رہے ہیں اور وہ شیطان جو لڑائی کروا رہا ہے ریاکٹنس پرادکٹس اور کیٹلسٹ اب جب یہ تینوں سیم پیزیکل سٹیٹ میں ہو مطلب تینوں یا لیکوڈ ہو تینوں یا گیس ہو تینوں یا سالیڈ ہو تینوں کے تینوں سیم سٹیٹ آف میٹر میں ہو اس کو ہم کہیں گے homogenous catalysis اس کو ہم homogenous catalysis کہیں گے فار اگزامپل میرے پاس ہے ایتائیل ایسیٹیٹ یہ ایکویس سولوشن میں ہے وارٹر کے ساتھ یہ ری ایکٹ کرے گا یہ بنائے گا ایسیٹک ایسیٹ اور ایتائیل الکوہل اب یہاں پر ایسیٹ جو ہے ایسیٹ ہائیڈرونیم آئین یہ ایسیٹ کیٹلسٹ یوز ہوتا ہے سو اب یہ ایسیٹک ایسیڈ خود ایکویس سلوشن ہے یہاں پر جو واتر ہے وہ تو ہے ہی ایکویس ایسیٹک ایسیڈ جو بنتا ہے وہ بھی ایکویس سلوشن ہوتا ہے ایتائیل الکوہل جو بنتا ہے وہ بھی ایکویس سلوشن ہوتا ہے تو یہ بھی لیکوڈ یہ بھی لیکوڈ یہ بھی لیکوڈ یہاں پر جو ایسیڈ ہوتا ہے وہ بھی ایکویس سلوشن ہے یہ بھی لیکوڈ جب تمام کے تمام سیم فیسیکل سٹیٹ میں ہو مادے کی سیم حالت میں ہو پھر ایسے کیٹالیسز کو ہم کہیں گے ہوموجینیس کیٹالیسز دوسری طرف ہے ہیٹروجینیس کیٹالیسز یہ تو میں امید رکھتا ہوں اب بہت واضح ہو چکا ہوگا ہاں یس جب یہ ریاکٹرنس جو پرادکٹس بنا رہے ہیں بیچ میں کیٹالیسٹ آ رہا ہے یہ کیٹالیسٹ یہ ریاکٹنس یہ پرادکٹس دے ویل نٹ بی ان دے سیم سٹیٹ آف میٹر ان کے مادے کی حالت یقصہ نہیں ہوگی سیم نہیں ہوگی وہ مختلف مادے کی حالتوں میں ہو سکتے ہیں جب مختلف مادے کی حالتوں میں ہو پھر اس کو ہم کہیں گے ہیٹروجینیس کیٹالیسز فار اگزامپل زیادہ تر ہوتا ہے جو انسچوریٹڈ ہائیڈروکار بنت ہوتے ہیں فار اگزامپل یہ میرے ساتھ ہوا ای تین اس کو میں ای تین میں کنورٹ کرا رہا ہوں تو یہ ہوگا سی ٹو ایچ سکس اس طرح سے اس میں نکل جو کہ سالیڈ فرم میں ہوتا ہے وہ ایزا کیٹالیسٹ یوز ہوتا ہے یہ ای تین جو ہے یہ گیس ہے یہ ہائیڈروجین وہ بھی گیس ہے یہاں پر ای تین جو بنا رہا ہے وہ بھی گیس ہے یہ تمام کے تمام گیس ہے لیکن جو کیٹالیسٹ یوز ہو رہا ہے وہ سالیڈ ہے سو اس طرح کا اگر کوئی کیٹالیسٹ ہو تو وہ ہیٹروجینیس کیٹالیسز اس کو پھر ہم کہیں گے اچھا یہ جو ایڈزارپشن والا اس کو ہم ایڈزارپشن کہتے ہیں یہ رییکشن ایڈزارپشن کے ترو ہوتا ہے ایڈزارپشن اسے کہتے ہیں ایک سالیڈ سرفیس ایک سالیڈ سرفیس ہوتا ہے اس پر ایک رییکٹنٹ آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے یہ سالیڈ سرفیس اس کے بانڈس کو ویک کر دیتا ہے اور اسی دوران یہ دوسرا رییکٹنٹس یہاں پر آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے اس رییکٹنٹ کے بانڈ بھی ویک ہو جاتے ہیں اس کے بھی بانڈ ویک اس کے بھی بانڈ ویک دونوں ایڈزارپ ہو گئے اس سالیڈ سرفیس میں سو اس سالیڈ سرفیس کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بینڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ بانڈ توالیڈ ان کے ویک ہوئے ہیں جب بند ہو جاتے ہیں ریکٹ کر جاتے ہیں تو اس سے پرارکٹ بنتا ہے یہاں جو پرارکٹ آپ کو دکائی دے رہا ہے ایتین سو یہ ایتین جب بن جاتا ہے یہ واپس یہاں اس سالیڈ سرفیس سے باہر نکلتا ہے سو یہ سالیڈ سرفیس یہ نکل اس نے صرف ان دونوں کو ریکٹ کروایا ان کی ریکشن کے ریٹ کو تیز کروا دیا بس اور اس سے پرارکٹ بن گیا کم وقت میں سو نکل ایک کیٹلیسٹ ہوا لیکن یہ کیٹلیسٹ ایک سالیڈ فارم میں ہے جبکہ اس کیٹلیسٹ کے جو ریکٹنس ہے اور جو پرارکٹ ہے وہ گیشیس فارم میں ہے سو ان کی سٹیٹ آف میٹر تبدیل ہے جب سٹیٹ آف میٹر تبدیل ہے تو اس طرح کے کیٹلیسٹ کو ہم کہیں گے ہیٹروجیس کیٹلیسٹ شاباز جس اگزیمبل کی تم بات کر رہے ہو تو وہ بھی ہوموجینیس کیٹلیسٹ ہے لیکن گیشیسٹ میں ہے گیشیسٹ کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ہوموجینیس کیٹلیسٹ ہے گیشیسٹ فارم میں بات ہو رہی ہے یہاں پر جو اگزیمبل دیا گیا ہے وہ ہے فارمیشن آف سلپیورک ایسٹ سلپیورک ایسٹ جو بنتا ہے اس طرح سے بنتا ہے ایس او ٹو کے ساتھ اکسیجن ریاکٹ کرتا ہے وہ ایس او ٹری بنا لیتا ہے اور ایس او ٹری جب وارٹ کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے وہ بنا لیتا ہے ایس او ٹو یہ بن گیا سلپیورک ایسٹ اچھا اب یہاں پر یہ سکپ جو ہو رہا ہے سلپرڈائی اکسائید کے ساتھ اکسیجن جو مل رہا ہے یہاں پر ایک کیٹلیسٹ ہوتا ہے مطلب اگر اس رییکشن کو ہم سپلٹ اپ کر لیں تو یہ اس طرح سے ہوگا 2SO2 اس میں ہوتا ہے 2NO2 جو رییکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ تو بنا لیتا ہے 2SO3 پلس 2NO یہاں سے ایکسیجن یہاں پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور وہی 2NO پھر بعد میں اپنے لئے ایکسیجن واپس لے لیتا ہے اور وہ بنتا ہے 2NO2 واپس سے یہاں پر جو 2SO3 بنتا ہے جو ایکسیجن یہاں پر